سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں جب یہ ساری یورپی قوتیں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئیں تب ہمارے سلطان اور ہمارے سلار نے عجیب غریب رد عمل کا اظہار کیا ہوا یوں کہ جب یہ سارے خون غار بیڑیوں کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تو ہماری پہلی دو صفے پیچھے ہٹ گئیں دائیں بائیں اس طرح پسپائی اختیار کی جیسے وہ حملہ آوروں کا دباؤ برداشت نہ کر پائی ہوں لیکن یہ ہمارے سلار اور سلطان کی جنگی چال تھے اس لیے کہ حملہ آوروں کو گھیرنے کے لیے پہلی دو صفے جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گئی تھے جب یورپی لشکر دو صفوں کے ہٹ جانے کے بعد تیسری صف کی طرف بڑھے تو وہ دنگ رہ گئے اس لیے کہ ہمارے لشکر کی تیسری صف انہیں راستہ دینے کے لیے منتشر نہ ہوئے اسی صف میں خل سلطان اور اس کے حفاظتی دستے تھے بڑے بڑے سپہ سلار تھے پھر سلطان اور ہمارے سلاروں نے جوابی کاروائی کی تب میدان جنگ آج کی تشاہ کی صورت اختیار کر گیا تو حملہ ایسا زوردار تھا کہ یورپی سوالوں کی گوڑے بے کابو ہونے لگے اس افرہ تفریقی عالم میں ہنگری کے بادشاہ لوئی کا ذاتی لشکر بھی منتشر ہونے کے قریب پہنچ گیا یورپی لشکر کی بدوقتی جب سلطان نے تقبیریں ملاند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو ابھارا اور زوردار عملہ آبر ہونے کا حکم دیا تب ہمارا لشکر یورپی سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے پڑا اور یورپی سپاہیوں کی بدوقتی کے ان کے پیچھے دلدل دمہ کیچڑ تھا انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ان کے گوڑے کیچڑ میں دنسے اور پھسلنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ گوڑے کیچڑ میں پنسنے لگے ہیں بھاگ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ بھاگ سکے تو ان کی جاننے خطرے میں پڑ جائیں گی لہذا وہ گوڑوں سے اتر پڑے گوڑوں کو ہمارے لشکر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہمارے لشکر نے دور تک بھاگت یورپی لشکر کا تعاقب کیا پھر یہ تعاقب اس وقت ختم ہوا جب سلطان کی طرف سے تعاقب ختم کرنے کا طبل بجوایا گیا محاکس کے میدانوں میں اہل یورپ کی ہمارے لشکر کے ہاتھوں یہ مکمل اور بدترین شکل تھی کموری جس نے بڑے جوش و خروش سے جنگ کی ابتدا کی تھی اور جس نے یورپ والوں کو مسلمانوں کے خلاف اُبھارا تھا جنگ میں اگمنام مسلمان لشکری نے اس کا سر کٹا اور اس کا کٹا ہوا سار اس جوشویل اور زندہ دل نوجوان نے اس وقت سلطان سلیمان کے قدموں میں لا پھینکا جس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی اس جنگ کے دوران ہوا یوں کہ پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس وقت محاکس کے میدانوں میں مرنے والوں کو دفن کیا جا رہا تھا ہمارے سلطان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہنگری کی قسمت کا خیفہ فیصلہ کیا جائے اس لیے کہ اس لڑائی میں جہاں بڑے بڑے اسکف بڑے بڑے پادری بڑے بڑے سلیپردار بڑے بڑے سلار مرے گئے تھے وہاں ہنگری کا بادشہ لوئی بھی ایک گمنام لشکری کی ہاتھ و موت کنین سلا دیا گیا تھا بہرحال ہنگری سے مطلب سلطان جلد فیصلہ کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس کے بعد موسمی خضا آنے والا تھا جس کی بجا سے راتوں کو برس گرنے کا خاطرہ تھا وردہ گاز جس پر لشکر کے گھوڑوں کا گزارا تھا وہ دن بہ دن سوکھی جا رہی تھی اس موقع پر ازراہ تمسکر سلطان نے اپنے قریب سے گزرنے والے ایک لشکری کو بلایا وہ کافی بڑی عمر کا تھا سلطان نے اسے مخاطب کیا بڑے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد اب مجھے ہنگری کے سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے وہ لشکری مسکرایا اور کہنے لگا سلطان محترم میری قاہش یہ ہے کہ ماں اپنے ہی بچوں کو پریشان نہ کرے اس لشکری کے کہنے کے مقصد یہ تھا کہ اب جبکہ ہم نے ہنگری کے بسی علاقوں کو فتح کر لیا تو ان علاقوں کے اندر ہمیں مالی غریمت جمع کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے لیکن سلطان نے کسی کو علاقے میں لوٹ مار یا غارتگری کرنے کی اجازت نہ دی ہمارے لشکر میں مشرق سے آنے والے جو سالار شامل تھے انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں یہ لشکریوں میں تقسیم کر دینے جائیں تاکہ لشکری جہاں آباد ہو جائیں اور آہندہ سے یورپ سے اٹھنے والے جنگجیوں کو روک سکیں لیکن سلطان نہیں مانا اس کے برکس اس نے منادوں کے ذریعے منادی کرا دی کہ لشکر واپس جائے گا واپشی کے دوران نہ کسی دیہات کو جلائے جائے گا نہ کسی شہر میں غلطگری کی جائے گی اسی طرح ہمارے لشکر نے درائے دینیوب کے کنارے کنارے واپسی کرسہ پر شروع کیا اب گارپیتیا کے کوہستانی سلسلوں سے لے کر بوسنیاں کی بلندیوں تک پورے ہنگری کا طرف بھی ہونا چاہیے تھا اس میں شک نہیں کہ سلطان کے وہ علاقہ پسند بھی آیا تھا ہنگری کے ان وسیع اور ذرخیز میدانوں کو دریا سراب کرتے تھے اور وہ ان فلک بوس پہاڑوں سے نکلتے ہیں جو چار ایک طرف سے اس میدان کے گرد گیرہ ڈالے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے یہ علاقہ مشرق سے آنے والے خانہ بدوشوں کی امازگاہ بنا رہا اس میں ہن منگول مگیار اور بہت سے بدوش بلکہ پرانے ترک بھی تھے جو ان علاقوں میں حملہ آور ہو کر یہاں اپنے خیمے نصب کر رہے تھے سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ یورپ میں لگ بگ 840 میل اندر پیا تھا اگر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کر سفر کرنے کے بجائے یورپ کے اندر پیش قدمی جاری رکھتا تو ہسپانیاں تک کوئی بھی طاقت اس کراستہ رکنے کی جسارت نہ کر سکتی تھی بہرحال یورپ کی ساری سلیمی گفتوں کو شکست دینے کے بعد ہمارا لشکر کامیاب و کامران کسٹنٹونیا پہنچ گیا ہے کسٹنٹونیا پہنچتے ہی سلطان نے اپنے مختلف والیوں اور اپنے مختلف صوبوں کے حاکموں کو اس فتح کی خوشکبری پہنچانے کے لئے بھیجا سو مجھے اور میرے ساتھیوں کو آپ کی طرف روانہ کیا گیا ہے جب تک وہ قاسد بولتا رہا تب تک خیر الدین باربروسہ اور اس کے ساتھی بڑی توجہ اور انہواق سے سنتے رہے جب وہ خاموش ہوا تب سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے خیر الدین کہنے لگا سنان میری عزیز ان سب کو اپنے ساتھ لے جو پہلے ان کی کھانے کا احتمام کرو پھر ان کے قیام کا بھی احتمام کرو یہ جب تک چاہیں ہمارے ہاں قیام کریں اس کے ساتھی سنان آنے والے ان قاسدوں کو لے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا کوکو کے حکمران ابن قاضی کے سارے علاقوں کو فتح کرنے اور اس کی موت کے بعد سب سے زیادہ فکر افریقہ میں ہسپانوی حکمران مونکیڈ اور اٹیونش کے حکمران حسن کو ہوئی گو ابن قاضی کے ساتھ خیر الدین باربروسہ کی جنگوں کے دوران حسن کے علاوہ مونکیڈ اور دوسرے حمایتیوں نے بھی ابن قاضی کی پوری مدد کی تھی لیکن ان کی بدقسمتی انہیں شکست قسام نہ کرنا پڑا اب ابن قاضی کا جانشین اس کا بیٹا حسین تھا جو دل جان سے خیر الدین کا حمایتی تھا ان حالات میں اگر کسی کو خیر الدین باربروسہ سے سخت خطرہ تھا تو وہ خود مونکیڈ اور اٹیونش کا بات کیا حسن تھے اسی دوران مونکیڈ کے لیے ہسپانیاں سے ایک خاصہ بڑھ لشکر اور رسد کا سمان بھی پہنچ گیا اس نئے لشکر کے آنے سے مونکیڈ کا کچھ حوصلہ ہوا لہذا اس نے افریقہ سے خیر الدین باربروسہ اور اس کے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے ایک سازش تیار کی ان دنوں بحری کذاکی کو ایک پیشے کے طور پر اپنایا جاتا تھا اور اس میں یورپ کے کچھ گفتیں پیش پیش تھی یورپ کی ایک قوم ریسپین تھی یہ بحری کذاکی میں مشہور تھے پوری قوم بحری کذاک تھی اور ان کی پاس سینکڑوں جہاز تھی مونکیڈ کی پاس جب ہسپانیاں سے کمک پہنچ گئی تو اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے اس نے ریسپین قوم کے بحری کذاکوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں ایک بھاری معافضے کے عوض اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ سمندر کی طرف سے خیر الدین باربروسہ پر حملہ آور ہوں جبکہ خوشکی کی طرف سے ہسپانیاں والی ٹونج کے حکمران حسن کے ساتھ ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں گے اور شرشال شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کا خیال تھا کہ وہ شرشال پر قبضہ کر لیں گے تو وہ سہلی علاقہ جس پر خیر الدین باربروسہ کا قبضہ تھا اس پر آسانی سے حملہ آور ہو کر خیر الدین باربروسہ کو اس سے محروم کیا جا سکتا تھا دوسرے طرف ابن قاضی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد خیر الدین باربروسہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب دو کفنوں پر ضرب لگا کر افریقہ میں مسلمانوں کی حالت مضبوط اور مستحکم کرے گا پہلے کوئے جس پر خیر الدین باربروسہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا وہ بربروں کا سلطان حفظی تھا دوسری کوئے جس کو خیر الدین اپنا حدف بنانا چاہتا تھا وہ تل امسان کا سلطان ابو حمو تھا یہ دونوں خیر الدین باربروسہ کے خلاف ہس پانیہ والوں کی مدد کرتے رہے تھے گو کبائل صغرہ کا سردار احمد بن قاضی بھی حفظی اور ابو حمو کا ساتھ دے رہا تھا لیکن خیر الدین باربروسہ کا خیال تھا کہ اگر حملہ آور ہو کر بربروں کے سلطان حفظی اور تل امسان کی بادشیہ ابو حمو پر ضرب لگائی جائے اور انہیں زیر کر لیا جائے تو احمد بن قاضی کی کوئی اہمیت نہ رہے گی اپنے اس منصوبے اپنے اس لاحہ عمل کو آخری شکل دینے کے لیے خیر الدین باربروسہ نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ بربروں کے سلطان حفظی اور تل امسان کی بادشیہ امو حمو پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے گا تل امسان کی بادشیہ حسن اور افریقہ میں ہس پانوی سالار اور والی ضرور اس کی مدد کریں گے ایسی صورت میں حفظی اور ابو حمو کے ساتھ جنگوں کا سلطہ طویل بھی ہو سکتا تھا لہذا فیصلہ کن اور مختصر ضرب میں اپنا کام نکالنے کے لیے خیر الدین نے اپنی جنگی تیاریاں کو اروج پر پہنچا لیا تھا انہی دنوں خیر الدین باربروسہ کے اطلاعیہ گروں نے اسے یہ بھی خبر دے دی کہ مونگیٹ اور ٹیونش کا بادشیہ خشکی کے راستے حملہ آور ہو کر شرشال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسپن کے بحری قزاکوں سے بھی رابطہ قائم کر لیا ہے اور انہیں باری رکم کے عوض اس بات پر تیار کر لیا ہے کہ وہ اپنے بحری جہازوں کے ساتھ خیر الدین باربروسہ پر سمندر کی طرف سے حملہ آبر ہو جائیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسہ نے بھی اپنے لاہیہ عمل تبدیل کیا لہذا بربروں کے سلطان حفظی اور تلیمسان کی بادشیہ ابو حمو پر ضرب لگانے کی بجائے اس نے یورپ کی بحشی اور قزاکی کا پیشہ اختیار کرنے والی قوم ریسپن سے نمٹنے اور شرشال شہر کے حفاظت کے انتظامات کرنا شروع کر دیئے تھے اب صورتحال یہ تھی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسہ کے تلیگر چھوڑی چھوڑی کشتیوں میں بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگے تھے جہاں وہ یورپ کی قزاکی قوم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے وہاں یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ شرشال پر حملہ آبر ہونے کے لیے دشمن قفتیں کہاں اپنا اجتماع کرتی ہیں پھر انہیں تلیگروں نے یہ خبر دی کہ یورپ کے بیجابر بحری قزاک جزیرہ پنون کے نواہ میں جمع ہو رہے ہیں اور ہسپانیا سے آنے والے عسکریت پسند مونکیٹ کی رہنمائی میں شرشال پر حملہ آبر ہو کر اپنے لیے ایک وسیع سہلی علاقہ حاصل کرنے کے درپے ہیں یہ خبریں ملنے کے ساتھی خیر الدین باربروسہ نے جس قدر اس کے پاس عسکری قوت ہی اس تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے مسکن کے حفاظت کے لیے رکھا حسن آقا کو اس کا سربراہ بنایا گیا دوسرا حصہ آناتولیہ سے تعلق رکھنے والے انتہائی نیڈر اور بے بات اور نہ رکنے والے صدار ترغوت کی کمانداری میں دیا گیا سنان اور غیر الدین باربروسہ کی بیٹے حسن کو اس کنائب مقرر کیا گیا ترغوت کو یہ رحمداری سونپی گئی کہ وہ خوشکی پر کسی بھی دشمن لشکر کو شرشال کی طرف نہ بڑھنے دے تیسرے حصے کی کمانداری خود باربروسہ نے لے اس کے تحت حسن کرسو کاکات سنان اور دیکھر چھوٹے بڑے سلار کام کر رہے تھے اس طرح لشکریوں کی تقسیم کی باترغوت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی منزل کے طرف کوچھ کر گیا تھا جبکہ بحری بیڑے کو لے کر خیر الدین باربروسہ حسن کرسو اور کاکات گھرے سمندر کا رخ کر رہے تھے خیر الدین باربروسہ نے یورپ کے بیشاور بحری قزاکوں کو جزیرہ پنون کے شمال میں جا لیا اس وقت دور مچھلک میں سورج تلو ہو رہا تھا سمندر کا زینہ بلکل صرف ہو اور خوفنک مندر پیش کر رہا تھا قزاکوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ باربروسہ آن پہنچا ہے ان کی خاصی طاقت تھی لہذا انہوں نے مقابلہ کرنے کی ڈھان لی وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو سمندر کے اندر باربروسہ ان کا ایسا تعاقب کرے گا کہ ان میں سے ہر ایک کو موت تاری کرتا چلا جائے گا لہذا وہ خمت ہوں کر مقابلہ کرنے کے لیے دیار ہو گئے خیر الدین باربروسہ نے قریب جاتے ہی چند بار تک بھی نے بلند کی پھر اس نے اپنے لشکریوں کو حمل آور ہونے کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی اس کے بڑے بڑے مسئولوں والے بحری جہاز اور چھوٹی کشنیاں پہلے سے تیشد اللہ عمل کے مطابق حرکت میں آئیں پھر اس کے ملہ اور لشکری جذبوں کی رہنمائی کرتے زیست کے برپور اثرار بیبر گبار درختوں کے اندر سے سورج کی گزر جانے والی لطیف شوہوں سردی کے کربکیز جنگل میں برف سے ڈھکی بادیوں تک کو بھی پگلا دینے والی سہراؤں کی کھولتی آتش کی طرح حمل آور ہو گئے تھے وہ پیش آور بحری قضاق بھی اپنی ذات میں ظلمت کے شیطان اور اسوائیوں کے ناخدا اپنے دامن کی امورہ کی گناہگاریاں صدوم کی مکاریاں بھی رکھتے تھے لہذا وہ خود بھی جوابی کاروائی کرتے گئے خون سے اعوال لکھتی آنجیوں کی طرح خیر الدین باربروسہ کے لیشکر پر ٹوٹ پڑے تھے سمندر کے اندر ایک ہالنک ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا مشرق سے تلو ہوتا سورج سمندر کا حسینہ سرخ کرتا ہوا اس انقلاب پر مسکرہ رہا تھا کچھ دیر کے ٹکراؤ کے بعد اچانک خیر الدین باربروسہ اپنے جہاز کی ارچے پر ایک بلن جگہ کھڑا ہوا پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کعبے کی حرمت کے پاس بانو حق کے بے مسل شناسو ذرا اپنے اباؤ اجداد کے کارناموں پر نگاہ دڑاؤ سورج ان کا زمیر اجالے ان کی نیت تھے ہوائیں اور آنڈیاں ماضی میں ان کے ترکش کے تیر تھے خلاوں کی عظمتیں انجمن اور سریعہ کی رفتیں ان کی حدیث محبت نگاہ کو سلام کرتی تھی اور ہم بھی اس بحر کا دفانت بن کر اپنے سے ٹکرانے والے ان دشمنوں کو سمندر کی اندر زیر کر دیں یاد رکھو تمہارے سامنے یہ پیشبر قضاک ہیں گناہ اور بدی کی تقریب کے چار اگر ہیں یہ زہر اگلتے خجسر زہریلے ازدے اور اضطراب کے اس غموشیوں میں یہ بے سمر رویوں اور گناہوں کے بھمر سے بھی زیادہ بتر ہوتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسہ رکا اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زوردار آواز میں کہہ رہا تھا فطرت کے نگے دارو قبل اس کے کہ یہ ہمارے لئے اس سمندر کی اندر بھور بننے کی کوشش کریں اور احانت اور زلط کو ہماری جلانگاہیں بنا دیں قبل اس کے کہ یہ ہمارے سامنے بے جہت اور بے مہار ہونے کی کوشش کریں اور ننگو زلط کے شبستانوں کو ان کے لئے سجا کر رکھ دیں قبل اس کے کہ یہ پیشبر یورپی قضاک ہمارے لئے ظلم اور استبداد کا بہرے کرا بننے کی کوشش کریں اور اس سمندر کی اندر ان کی حالت ٹوٹے کاسے ذر اور کھنڈر راتوں سے بھی ہولنک بنا کر رکھیں تاکہ آنے والے دور میں یہ کبھی ہمارے ساتھ ٹکرانہ دوز بہت دور کی بات ہم سے قریب گزرنے تک کا سوچ بھی نہ سکیں یہاں تک کہنے کے بعد باربروسہ نیچے اترا پھر وہ بڑے پرجوش انداز میں دشمن پر حملہ آور ہونے لگا تھا اس کی اس تقریر نے خاطرخواہ اثر کیا اور اس کے ان الفاظ کے جواب میں اس کے ملہ اور اس کے لسکری بے اتھا ساگر میں اٹھتے توفانوں ہرس و حوث کی کراگاہوں متمسمار کرتی کہہر بری ابتداؤں اور بدی کی نہوستوں اشرت کی شہرتوں کے تکبر کو بہا لے جانے والے مہو سال کی طرح ٹوٹ پڑے تھے خیرودین باربروسہ خیرودین باربروسہ اور اس کے ساتھیوں کا یہ حملہ ایسا ہولناک تھا جسے یورپ کی پیشہ بر بحری قضات برداشت نہ کر سکے انہیں ہولاک شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کا سردار بچے کھچے لشکر کو لے کر باہ کھڑا ہوا تاہم خیرودین باربروسہ نے ان کی کچھ کشٹیاں اور چند جہاز چھیند کر ان پر قبضہ کر لیا اور کچھ بحری قضات بھی حراست میں لے لیا گئے تھے جانگ کے خاتمے کے بعد سب سے پہلے خیرودین نے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی اور جس قدر بحری قضات گرفتار ہوئے تھے ان سب کو بڑی جہاز کی ارشیے پر جمع کیا گیا اور خیرودین باربروسہ کے سامنے پیش کیا گیا قبل اس کے کہ خیرودین باربروسہ انہیں مخاطب کر کے کچھ کہتا ان بحری قضاکوں میں سے ایک چند قدم آگے بڑھا اور خیرودین باربروسہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کی عظیم امیر البحر اگر آپ ہم سب کو رہا کر دیں تو میں آپ کو دو ایسی خبریں بتاتا ہوں جو آپ کے لئے انتہا درجہ کی سود مند ثابت ہوں گے خیرودین باربروسہ اور اس کے قریب بیٹے حسن کروسو اور کاکات اور سالیہ نے عجیب سے انداز میں اس بحری قضاک کی طرف دیکھا پھر خیرودین باربروسہ نے اسے مخاطب کیا تو کون سی دو اچھی خبریں ہمیں بتانا چاہتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے کہو اگر وہ ہمارے لئے سود مند ہوں تو تمہاری تجویز پر عمل کیا جائے گا جواب میں وہ بحری قضاک کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا پھر کہنے لگا پہلی اور اچھی خبر یہ ہے کہ سپین کا ایک شخص کارٹیس نئی دنیا سے سپین کا رکھ کر رہا ہے وہ دو ہفتوں تک سپین کے قریب بحرہ اکینوس میں نمودار ہوگا یہ سپین کا وہ شخص ہے جس نے نئی دنیا میں میکسیکو نام کے علاقے کو فتح کیا تھا جن جہازوں کو لے کر یہ آ رہا ہے ان میں کافی معلومتہ ہے اور یہ سب ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی ملکیت ہے دوسرے خبر یہ کہ انگلستان کے کچھ ملا بھی خلیج میکسیکو اور جزائر غرب الہنس سے انگلستان کا رکھ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کافی معلومتہ ہے کہ چھوڑے چھوڑے ملا ہیں ان کا کوئی بڑا سرکردہ نہیں یہ نئی دنیا میں لوٹ مارک کے لیے جاتے ہیں اس وقت تک ان کے پاس کافی مال ہے یہ سپینی ملا اور امیر البحر کارٹیس سے لگ بگ ایک ہفتے بعد بہرہ اکیانوس میں نمودار ہوں گے اگر ان دونوں گروہوں پر آپ حملہ آور ہو کر ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیں تو آپ لگ مالا مال ہو سکتے ہیں وہ بحری قضاق جب خاموش ہو گیا تب کچھ دیر خیرودین باربروسہ چپ ہو رہ کر سوچتا رہا پھر حسن کرسو کاکات اور سالح کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا عزیز ساتھیو اس بحری قضاق نے ہمیں کوئی خاص خبر تو نہیں سنائی یہ جو دو خبریں کہہ رہا ہے یہ سمندر کی اندر متحرک رہنے والے ہمارے تلیہ گربی ہمیں چند دنوں تک پہنچا دیں گے پھر ہم ان دو خبروں کو کیوں اہمیت دیں خیرودین باربروسہ چپ خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے حسن کرسو بول اٹھا ان بحری قضاقوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نئی دنیا سے دو گروہ مال لے کر آ رہے ہیں اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ جا کے ہسپانیہ کے امیر البحر یا ہسینجیہ کو کہہ دیں گے ہم ان دو گروہوں پر حملہ بر ہونے والے ہیں لہذا وہ ان کے حفاظت کا حتمام کر لیں گے اور ہم کے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے جب تک حسن کرسو کہتا رہا خیرودین باربروسہ مسکراتا رہا جب خاموش ہوا تب خیرودین باربروسہ نے اس کے پیٹ تب تبائی پر کہنے لگا میرے عزیز تیرا کہنا درست ہے یہ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ انہیں چھوڑا جائے پھر خیرودین باربروسہ کے کہنے پر اس کی مسلح جوان حرکت میں آئے اور ان بحری قزاکوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اس کے بعد خیرودین باربروسہ نے دشمن کی جس قدر کشتیاں اور جہاز ہاتھ لگے تھے ان پر اپنے ملہ مقرر کیے اور جس وقت وہ وہاں سے کوچھ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا ذرا فاصلے پر جنوب کی سمت سے دو چھوٹی چھوٹی کشتیاں آتی دکھائی دی خیرودین باربروسہ سوچوں میں کھو گیا اس وقت اس کے دائیں بائیں حسن کروسو کاکات اور سالیہ کھڑے تھے اس موقع پر حسن کروسو نے خیرودین باربروسہ کو مخاطب کیا امیر ہم یہاں تو اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہیں اب ہمیں سرششال کرو کرنا چاہیے اور وہاں دشمن کفتوں کے خلاف ترغوت سنان اور حسن کی مدد کرنے چاہیے حسن کروسو کے طرف دیکھتے بغیر خیرودین باربروسہ مسکریا اس لیے کہ اس کی نظریں جنوب کے طرف سے آنے والی دونوں کشتیوں پر جمع ہوئی تھی پھر اس کی آواز سنائی تھی کروسو میرے عزیز تو ٹھیک کہتا ہے یہ سامنے جو کشتیاں آ رہی ہیں انہیں آنے دو دیکھتے ہیں یہ کون ہے اس کے بعد ہم شرشال کرو کریں گے تاکہ دشمن کی خلاف ترغوت کی مدد کی جا سکے پھر خاموشی سے ان دونوں کشتیوں کی آمد کا انتظار کرتے رہے دونوں کشتیاں خیرودین باربروسہ کے بڑے جہاز کے ساتھ آ کر لگیں ان میں سے کچھ ملہ اترے خیرودین باربروسہ اور اس کے سالار پہچان گئے کہ وہ ان کے تلائیگر تھے جب وہ قریب آ گئے تو سب سے پہلے ان سب نے بلند آواز میں خیرودین باربروسہ اور دوسرے سالاروں کو بحری کزاکوں کے خلاف فتح کی مبارک بات دی پھر ان میں سے ایک خیرودین باربروسہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر ہم آپ کے لئے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں ہسپانیا سے ایک خاصہ بڑاوش کر جس میں جرمن سپینی بوہیمیا والے اور کچھ آسٹرلی بھی شامل تھے مون کیڑ کے سربراہی میں شرشال شہر کی طرف بڑے تھے راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور یہیں ان کی بدبختے کے ابتدا ہو گئے امیر ترغود نے انتظار نہیں کیا اس نے شرشال سے باہر ان کی راہ روپنے کا فیصلہ کیا بلکہ جس وقت انہوں نے پڑاؤ کیا رات کے وقت اس نے ان پر ایسا جان لیوا اور ہولنک چب خون مارا کہ دشمن کی آدھی سے زیادہ قوت اس نے کاٹ کر رکھ دی باقی مون کیڑ سمیت شکست اٹھا کر بھاگ گئے ان کے پڑاؤ کے اندر جس قدر سازو سمان تھا اس پر ترغود نے قبضہ کر لیا ہے وہ ایک دو روز تک احتیاطاً وہاں قیام کرے گا اس کے بعد واپس اپنے مسکن کرو کرے گا یہ خبر سنکر خیر الدین باربروسہ حسن کرسو کا کارل سالیہ اور دیگر سالار مسکرا اٹھے تھے خیر الدین تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھو گیا پھر بڑی عقیدر سے کہہ رہا تھا میں جانتا تھا اناتوریا کہ وہ شیر دل سالار ایسا ہی کرے گا وہ ترغود ہے جو دشمن کے لبوں پر خاموش کی فصل ہو سکتا ہے اس کے لب کشائی کی تمنہ کے پر کار سکتا ہے وہ ناقابل شکست سالار ہے جو دشمن کی خوشیوں میں دادو وحش بن سکتا ہے اور ان کی ہستی بستی ساری تنابعی کھینچ کر حالات کو اپنی حق میں کر سکتا ہے وہ دشمن کی آنکھوں کے نیا خانوں درکنوں اور نبز کی تفش تک میں زرد تابیرین اور کرنوں کا غبار بڑھنے کے ہندر جانتا ہے اس کی روح تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والی جرت مندی صبح ازل کی بہاروں فکر عمل کے پیغام میں اس کی شجاعت یقین و ایمان میں دلی ہوئی خواہشوں جیسی اس کی جان ساری اور دشمن و نظر پر نقش بن جانے والی اس کے شجاعت کو سلام کرتا ہوں وہ عالم اسلام کا ایسا فرزند ہے جو دشمن کے سامنے کامیابیوں اور کامدانیوں اور فوضمندی کے بند باننے کی سنائی جانتا ہے اس کے بعد خیر الدین باربروسو خاموش ہو گیا پھر اس نے واپسی کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی اس کا بحری بیڑا الجزائر کا رخ کر رہا تھا